نمسکر دوستوں جب بھی ہم لوگ کوئی ہیلڈی ڈرنک کی بات کرتے ہیں تو یہ مانا جاتا تھا کڑوی ہوگی پینے لائک نہیں ہوگی جیسے ہم لوگ بولتے ہیں ارجن کی چھال کی ڈرنک لو کڑوی ہوتی ہے لوگوں کو میں نے دیکھا سر اس کا ٹیسٹ پورا دن خراب رہتا موں میں تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ کوئی ایسی ڈرنک ہو جو آدمی خوب خوسی خوسی پی لے اور ہیلڈیسٹ ہو ریفریشنگ ہو تو ایسی ایک ڈرنک کے بارے میں آج آپ کو بتانے والا ہوں اس کو ضرور لاس تک سنیے گا دوستو ساول میں ہم آپ کو ہر دن کچھ نیا نیا بات بتاتے رہتے ہیں آج آپ کو بتاؤں گا ایک ایسا ڈرنک جو ہیلڈ کے حساب سے نمبر ون ہو سکتا ہے اور آپ کو ٹیسٹ بھی پورا ملے اور اس سے بڑیا ڈرنک آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو اگر آپ سوک سے کوئی ڈرنک پیتے ہو اور وہ ہلڈی بھی ہو اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے کیونکہ جتے لوگوں کو میں دیکھاؤں کچھ دوائی کچھ ایسی ڈرنک پلاتے ہیں وہ کڑوی ہوتی ہے وہ ٹیسٹی نہیں ہوتی ہے تو بڑا دکھی ہو کے پیتا ہے جیسے کی کوئی جبردستی پلانا پڑتا ہے پر ایک ایسی ڈرنک میں آج آپ کو بتاؤں گا جو پینے میں تو بہت ہی بڑیا ہو اور گن اس کے ہنڈریٹ ٹین پرسنٹ ہو تو وہ کونسی ڈرنک ہوگی اس کا نام ہے ساول ٹوڈی ڈرنک یہ ٹوڈی ڈرنک ورجین ٹوڈی ڈرنک آپ نے نام سنا ہے پر ساول نے یہ جو نیا ڈرنک آپ کو بتا رہا ہے اس کو ہم لوگ نے بہت ایکسپریمنٹ کر کے دیکھا ہے and this is one of the best things کیا کیا ہے اس میں دیکھیں گرم پانی تو ہوگی ہوگی ڈرنک ہے تو اور اس میں آپ کو کیا کیا ڈالنا ہے پانچ چیزیں ڈالنی ہے ایک ایک کر کے نوٹ کریں دو چمچ سہد ہنی اور جائی فل تھوڑا سا جائیتری تھوڑا سا سینامون ڈالچینی تھوڑا سا اور چکر فول جس کو سٹار اینیز بولتے ہیں یہ تھوڑا سا یہ چاروں کا ملا کے اگر دو گرام یا تین گرام ہو جائے ایکویل پارٹ میں تو یہ بہت اچھا اس کا ایک ایک فول بھی ڈال سکتے ہیں ایک ایک پیس ڈال کے اس کو بوائل کر سکتے ہیں اور یہ جو ڈرنک ہوگی یہ بہت ٹیسٹی ہوگی اور آپ اس کو چائے کافی آپ کو معلوم ہے دیا سٹیمولینٹس یہ سٹیمولینٹس کب دیا جاتا ہے ہمارا ڈرائیور گاڑی ڈرائیب کر رہا ہے اس کو نید آ رہا تھا ہم وہ توے گاڑی روکو چائے پیو کیوں اس کے آپ کا تمہارا برین سٹیمولیٹ ہو جائے گی ارے سٹیمولیشن والی ڈرنک ہم لوگ ہر دن پی رہے ہیں پر یہ تو فائدہ کی ڈرنک ہے اور اس میں کوئی اڈکشن بھی نہیں ہے اچھا چائے کافی جو پینے لگتا ہے اس کو ہر دن وہ چاہیے ادر ویس نہیں چلے گا اس لیے یہ ڈرنک ایسی ہو جس میں کوئی اڈکشن بھی نہ ہو پر ٹیسٹ بہت اچھا ہو آپ ہر دن پینے کا سوک رکھیں تو چلیے اس میں کیا کیا فائدہ کرتا ہے وہ بھی بتا دوں دیکھیں گرم پانی جو ہوتی ہے وہ ہر وقت ہمارے لیے بہت ہیلدی ڈرنک مانا جاتا ہے اور وہ آپ کے گلے کو بھی صاف رکھتا ہے آپ کے ریسپریٹری سسٹم کو بھی سیکھ رکھتا ہے اور آپ کو ڈی ٹاکس بھی کرنے میں مدد کرتا ہے جائفل جو ہے یہ ایک آئیر ویدک سپائس ہے جو کی ہمارے مسالوں میں یوز ہوتی ہے اور اس کی سمیل بھی بہت اچھی ہوتی ہے مٹھاز بھی ہوتی ہے اور اس میں کافی فائدے ہیں ڈائیجیشن کو امپروپ کرتا ہے دانت کے ہیلتھ کو اچھا رکھتا ہے انٹی ٹاکسی کام کرتا ہے جائفل جس کو میز بولتے ہیں وہ بھی ایک ہیلتھ بھرپس ہے اور اس سے کیا ہوتا ہے گیس والے جتے پرابلم ہے کبجیت والی پرابلم ہے وہ سب دور ہو جاتی ہے اور جو بلوٹنگ ہوتی ہے لوگوں کو وہ بھی ٹھیک رکھتا ہے تو انٹیسٹین کو بہت اچھا رکھتا ہے اور نوشیا وومیٹنگ ڈائیریا ان کو روکتا ہے چوتھا چیز ہے سینامون سینامون جو ہے اس کو دالچین ہی بولتے ہیں آپ جانتے ہیں تو جب آپ ڈرنک لیں گے یہ جو چیزوں کو بوائل کرنے کے بعد اس کو پھیکنا نہیں ہے وہ ڈرنک میں ہی پڑا رہے ہیں اور اس کو آپ بھی سیکھ توڑ کے اپنے کھا کے دیکھئے گا بہت ہی میٹھا ہوتا ہے بہت ہی اچھا ہوتا ہے یہ آپ کی ایمیونیٹی کو بڑھاتی ہے اس میں انٹی آکسیڈنٹ ہوتی ہے یہ بلڈ شکر کو کنٹرول کرتا ہے اور بلڈ پریشر کو بھی کنٹرول کرتا ہے اور ویٹ لاؤس میں بھی مدد کرتا ہے لاسٹ ہے سٹار اینیز جس کو ہم نے بولتے ہیں چکر فول یہ چائنیز میڈیسین مانا جاتا ہے اور یہ کافی اچھا ہمارے انفیکشن کو ختم کرتا ہے جتنے بھی وائرل انٹی وائرل ڈرگز ہوتے ہیں وہ بھی سٹار اینیز سے بنتی ہے تو یہ کافی پاپولر چیز آج کل ہو گئی ہے بہت سارے سویٹس میں یوز ہوتی ہے اس کو بھی آپ ہی اس کیجئے تو دوستو یہ پانچوں چیز کو ملا کے آپ ڈرنگ بنائیے ہمارے طرح سے اور اس کو پی کے دیکھئے اتنی ریفریشنگ اتنی ہیلدی ڈرنگ ہوگی اور آپ کے چائے اور کافی کو آپ اگر اس کو ریپلیس کر سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں آپ کے ہیلتھ کے لیے لانگ ٹرم بینیفیٹ ہوگا آپ کی ایجنگ رک جائے گی آپ کی ایمیونٹی بڑھے گی اور آپ کا ڈیجیسٹیف سسٹم بہت ایفیکٹیبی کام کرے گا میرا نام ڈاکٹر بیمل چاجر ہے آپ جانتے ہیں ہارٹ کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں ہم لوگ بینہ بائی پاس بینہ انجیوپلاسٹی ہارٹ کے پیشنس کو ہم لوگ بولتے ہیں آپ اگر خان پین رہنسین ٹھیک رکھو گے تو آپریشن کی کبھی جروت نہیں پڑے گی انجیوپلاسٹی بائی پاس کی جروت نہیں پڑتی ہے اور ہارٹ اٹیک بھی نہیں ہوگی تو یہ اگر آپ ہمارے ہارٹ کے سارے ویڈیوز دیکھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا اس کے بارے میں آپ جرور یہ ویڈیو ہمارے جتنے آپ کے جان پہ چاند والے ہیں سب کو فارورڈ کیجئے سب گروپ میں فارورڈ کیجئے تینکیو سو مچ